میڈے سرتے تیڑا ہتھ جو ہا میڈی دنیا تے ہائی ٹور عجب میڈی کئی تے تک نہ پوندی ہائی مو زوری دا ہائی زور عجب میڈی چنچل چال سنوڑی ہائی جویں جنگل دے وچ مور عجب اقبال کو وقت نے مار نتا نتا جگتے ہائی شاہ زور عجب اسلام علیکم ناظرین گردو پیش چینل پر میں آپ کے ساتھ رضی الدین رضی مخاطب ہوں اور آج اقبال حسن بپلا صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں اقبال حسن بپلا صاحب اس خطے کے اس دھرتی کے ایسے خوبصورت شاعر ایسے خوبصورت ناول نگار افسانہ نگار اور درویش تھے جنہوں نے جو اپنے آپ کو چناب کا بیٹا کہتے تھے دریائے چناب کے کنارے وہ آباد تھے یہاں پیدا ہوئے ایک انہوں نے بہت متحرک زندگی گزاری ہم جب سیونٹیز کا عشرہ اور ایٹیز کا عشرہ دیکھتے ہیں جو ان کی جوانی کا زمانہ تھا اس میں وہ بہت متحرک تھے وہ کانسلر بھی منتخب ہوئے وہ یونین کانسل کے سربراہ بھی منتخب ہوئے کاسم بیلہ میں اور انہوں نے بہت متحرک کردار ادا کیا ملتان کی یونین کی سیاست میں اور اس کے بعد بعد ازاں جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے اس میں بھی انہوں نے کردار ادا کیا گلانی خاندان کے ساتھ ان کے روابط تھے حامد رضا گیرانی کے ساتھ ان کے روابط تھے اور بہت سارے لوگ تھے جن کے ساتھ ان کے روابط تھے لیکن ہم نے پھر ان کا ایک اور فیض دیکھا جب ان کے جوان سال بیٹے کا انتقال ہوا اس کے بعد انہوں نے درویشی اختیار کر لی انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا سب کچھ ترک کر دیا سیاست سے بھی مو موڑ لیا خود بہت بری طرح بیمار ہوئے اس بیماری کے عالم میں پھر وہ شائری کی طرف آئے پھر وہ ناول کی طرف آئے پھر انہوں نے کلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا کشتیوں میں مشاعر ایک کروانے شروع کیے انہوں نے دریائے چناب میں کشتیوں پر مشاعروں کی روایت انہوں نے قائم کی انہوں نے ایک جھوک آباد کی اپنے علاقے میں اور اس جھوک میں وہ خود بھی موجود ہوتے تھے وہ دوستوں کو بلاتے تھے وہاں محفیلیں ہوتی تھی اور ایک ثقافتی حوالے سے ملتان کو وہ متعارف کرواتے تھے سرائقی کے بہت اچھے شائر تھے آپ نے ان کی ابھی دوڑا سنا شرائقی کے بہت اچھی نصرنگار بھی تھے ان کا ناول مانکلال ان کا ناول مندری ان کی سرائقی کی اور بہت سی کتابیں یہ سارا کچھ اس میں انہوں نے ملتان کے کلچر کو بھی محفوظ کیا ان کے ناول میں کیام پاکستان سے پہلے کے ملتان کا حوالہ موجود ہے کس طرح یہاں لوگ رہتے تھے کیسے ہندو اور مسلم امن کے ساتھ رہتے تھے وہ ملتان کو وہ دیس کرتے تھے وہ سرائقی کے شائر ہونے کے باوجود سرائقی صوبے کے حامی نہیں تھے وہ کہتے تھے صوبائی نفرتیں صوبائی منافرتیں میں اس کو پسند نہیں کرتا اگر صوبہ بنے گا تو صوبے کے نتیجے میں نفرتیں پیدا ہوں گی لہٰذا وہ کہتے تھے کہ میں زبان کا حامی ضرور ہوں صوبے کا حامی نہیں ہوں کیونکہ صوبے کے نام پر شاید لوگ سیاست چمکا رہے ہیں آج کے دن وہ اس جہان سے رخصت ہوئے تھے طویل علالت کے بعد انہوں نے تیس مارچ کو ان کا انتقال ہوا تھا دو ہزار نو میں اور انہیں سپردے خاک کیا گیا تھا دریائے چناب کے کنارے محمد پر گھوٹی کے علاقے میں چناب کا بیٹا چناب کے کنارے آسودہ خاک ہے آج کے دن ہم انہیں یاد کر رہے ہیں